اسلام علیکم اگر وہاں پہ صحیح کام ہو جاتا ہے تو ریئر کیس میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسا اپلیکیشن ہے جو کہ براؤزر میں صحیح کام نہیں کرتا ہے وہ ویب سائٹ پہ صحیح کام نہیں کرتا ہے مطلب مجبوری میں آپ کو انسٹال کرنا پڑتا ہے اپلیکیشن تب میں انسٹال کرتا ہوں وہ ورنہ نہیں کرتا تو سب سے پہلے اگر آپ کو اپلیکیشن کے سریعے کرنا ہے تو آپ کو سمپلی جانا ہے پلی سٹور میں پلی سٹور میں آئیے پلی سٹور پلی سٹور میں آنے کے بعد میں آپ کو سمپلی سرچ کرنا ہے کینوہ سرچ کرجئے کینوہ میں نے سرچ کرے بہت کینوہ وہاں پہ ریکمینڈ میں آگیا یہاں چاہیے آپ اسے انسٹال کر کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو ابھی میں کیا کرتا ہوں چلی میں اسے انسٹال کر لیتا ہوں ابھی انسٹالیشن شروع ہو چکا ہے انسٹالنگ جیسی انسٹال ہو جائے گا آپ یہاں سے اسے اوپن کر سکتے ہیں یا پھر نورملی آپ کہاں سے آپ نورملی یہاں سبھی اسے اوپن کر سکتے جب آپ کے مین منیو میں آجائے تو اس طریقہ سے لوگوں نظر آئے گا آپ یہاں سے اسے اوپن کر سکتے ہیں ابھی تو میں نے آپ کو اپکائن کرے ayrمکات اپکی چلیل کا ماہ کیا میں mint에 اگر آپ اسے کام کرنا چلا سکتے ہیں یعنی جب آپ براؤزر پروم یا اب بنانے aucun ضروریں تو وہاں پہ کبھی کبھی authenticate میں issue آ جاتا ہے یعنی آپ کو اکاؤنٹ کرنا کرنا ہوتا ہے کس طریقے سے sign up with email سے ہی sign up with google پہ جب click کرتے تو اس میں کچھ issue آتا ہے تو اس کو fix کرنے کے لئے میں کیا کروں گا میں اس کو simply chrome browser open کیجئے یعنی کوئی browser open کیجئے اس کے بعد میں یہاں پہ آپ simply search کر لیجئے canva اور canva search کر کے آپ کو یہاں پہ simply canva.com پہ visit کر لینا ہے جیسے آپ visit کر لیں گے تو visit کرنے کے بعد میں اگر یہ redirect کرتا ہے تو redirect کر کے direct لئے آپ کو chrome browser پہ پھر سے لے کر کے آ جائے گا تو آپ کو اس کے لئے پھر کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا یہاں پہ تین لائن جو نظر آ رہا ہے تو یہاں پہ clicker کر کے آپ اس کو desktop mode میں on کر لیجئے desktop site آپ کو نظر آ رہا ہے سمٹل آپ اس کو بر میں click کیجئے یہ desktop site میں آ جائے گا کروٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ کو کرنا کیا یہاں پہ اوپر میں آپ کو نظر آ جائے گا sign up یا پھر اس کے نیچے میں آپ کا email آیا جائے گا automatic simply آپ sign up پہ click کر کے آپ اس کو sign up یہاں سے کر سکتے ہیں sign up پہ click کے آپ نے sign up with google اس کے بارے میں آپ click کیجئے اس کے بعد میں جو بھی email یہاں پہ list ہوں گے وہ آپ کو یہاں پہ select یعنی جو بھی email id سے آپ login ہوں گے اس browser کے اندر میں وہ automatic جو ہے اس کو select کر لے گا اس کے بعد میں یہاں سے آپ سے پوچھے گا کہ what will you be using canva for کس چیز کے لئے canva کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہو تو آپ personal use کے لئے کرنا چاہتے ہو یا کس چیز کے لئے کرنا چاہتے ہو میں simply personal پہ click کر دیتا ہوں آپ کوئی بھی چیز select کر سکتے ہیں اس کا تو simply آپ می بھی لیٹر پہ click کر دیجئے بس کے لئے یہ free trial کے لئے بولتا ہے کہ آپ اس کے پورے access کو لے لیجائے free trial میں تو آپ اس کے trial کو بھی check کر سکتے ہیں بات میں recommend کروں گا کہ ضرورت نہیں ہے اس کو مت کیجئے آپ رہنے دیجئے simply آپ می بھی لیٹر پہ click کر دیجئے اس کے بعد میں یہاں سے پوچھے گا start your first design simply آپ یہاں پہ آئیے اور یہاں پہ simply آپ search کیجئے logo جیسے آپ logo search کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ logo اور یہاں پہ 500 into 500 pixels simply pixels simply آپ اس کو میں click کر کے آپ یہاں سے آپ اپنا logo جو ہے create کر سکتے ہیں یہ تو بات ہوگی کہ آپ browser میں آ کر کے کس طریقے سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ بہت سارے آ جائیں گے logo list آپ یہاں پہ کوئی بھی choose کر لیجئے اور اس کے بعد میں اس کو edit کر کے آپ اپنا اس کو استعمال کر سکتے ہیں میں آپ کو پہلی بتا دوں کہ جو free ہوگا اس کے اندر میں watermark ہوگر کچھ بھی نہیں آئے گا لیکن جس کے اوپر میں لکھا ہوا رہے گا pro یا پھر paid rupees کا symbol ہوگا یا پھر dollar کا symbol ہوگا it means اس کے اندر میں آپ کو watermark آ جائے گا یا پھر آپ کو pay کر کے ہی آپ کو وہ ملے گا اس لئے میں آپ کو recommend کروں گا کہ آپ یہاں سے وہ choose کر لیجئے جو free ہو simply آپ کوئی بھی ایسا logo choose کر لیجئے جو کی free of course ہو جیسے اس کے اندر میں آپ ہوا کیجئے گا click کیجئے گا تو وہ آ جائے گا آرام سی یہاں پہ اور یہاں پہ کوئی watermark نظر نہیں آئے گا it means free ہے اس کو free ہے آپ اس کو design کر کے آپ download کر سکتے ہیں چلی اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ mobile کے اندر میں کر سکتے ہیں یعنی mobile application کے اندر میں کر سکتے ہیں simply آپ اپنے application open کیجئے یعنی جو بھی آپ نے یعنی جو بھی application آپ بھی install کیا آپ نے canva application ظاہر سے بات آپ نے install کیا آپ اس کو open کیجئے canva کو canva open کرنے کے بعد میں یہاں پر بھی آپ کو sign in کرنا ہوگا sign up کیجئے sign in کیجئے اگر sign up کریں گے یعنی first time آئیں گے تو پہلی بار آپ کو sign up کرنا ہوگا اگر second bar آئیں گے آپ sign up already ہیں تو آپ simply sign in کر لیجئے یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے menu menu میں آپ جائیے یہاں پہ آپ کو اگر اگر آپ وہاں پہ login کیوں گے اگر آپ browser میں login کیوں گے تو automatic یہاں پہ آ جائے گا وہ email id آپ اس سے sign in ہوں گے اگر sign in نہیں ہے مان لیتے ہیں اس کو کہ آپ sign out ہے اب اگر application open کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو پوچھے گا continue کہ یہ کسی کی ذریعے email id کا ذریعے یا پھر mobile تو simply آپ کو کرنا کیا ہے continue with email پہ clicker آپ یہاں سے continue کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پہ پوچھے گا آپ سے کونسا email id ہے جس سے login کرنا چاہتے ہیں میں اس سے login ہو جاتا ہوں تو یہاں سے login ہو گیا اب successfully login ہو چکا ہوں اب یہاں پہ آپ کو کرنا کیا simply یہاں پہ search bar میں آپ کو search کہنا ہوا اس کا درمہ simply آپ logo type کر لیجئے that's it میں نے logo type کیا یہاں سے logo پہ click کیا اور یہاں سے میں logo ابھی design کر ہی لوں گا دیکھیں ہر ایک پہ لکھا ہوا ہے یعنی جیسے آپ application میں اگر آپ open کرتے ہیں تو ہر ایک پہ لکھا ہوا ہے free 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 لیکن جیسے نیچے آئے گا نیچے آئے گا تو آپ کو یہاں پہ نظر آئے گا free free of cost ہے ٹھیک ہے اس پہ اگر آپ جائیں گے تو یہ شاید پہ ہو سکتا ہے پیڑ ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے بار میں 3 لکھا ہوا نہیں ہے دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ بتائے گا ہم اگر اس کو میں ڈاؤنلوڈ کرنا جاؤں تو میبی دے ویسے سے ویس یعنی اس کو میں پہلے ڈاؤنلوڈ پہ دیکھ لیتا ہوں تھی یہاں پہ بتا رہا ہے ہون کریڈٹ ہے نا ہاں یعنی یہ مجھے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے مجھے پی کرنا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے کہ آپ اس چیز کو ملسل کرجئے جس کو پیسے لکھے یعنی free لکھا ہوا نہ ہو جس پہ free لکھا ہوا ہے آپ اس کو چھوز کیجئے ٹھیک ہے میں یہاں سے ڑا جاتا ہوں ڑا جاتا ہوں میں پھر سے یہاں پہ لوگوں میں جاتا ہوں پھر سے میں ملوگا سارج کروں گا ملوگا سارج کیا لوگو پر سیلٹ کجئے لوگو سیلٹ کر کے یہاں پہ آپ وہ لے لیجئے جو آپ کو چاہیے تو یہاں پہ میں لیتا ہوں میں چوز کر لیتا ہوں اس لہنے کا چوز کرنے کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ سیلٹی میں اپنے نام اور جو بھی چیزیں مجھے یہاں پہ انٹر کرنے ہیں میں یہاں پہ انٹر کر دوں گا اس کو اومنی دبل کلک کرنے کا وقت یہ یہ اوپن ہو جائے گا سوٹا بڑا کرنے کے لئے سمجھے آپ اس کو سیلٹ کر لیجے سیلٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سیلٹ کرنا کیا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا ایڈٹ سمجھے آپ ایڈٹ پہ کلک کر کے اس کے ٹیکسٹ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں ویسے کٹنگ ٹیک آگیا نا اپنے کو یہ نہیں چیئے تھا بلکہ اپنے کو چیئے تھا ٹیک کٹنگ اس طریقے سے ٹھیک ہے یہ میں نے سیلٹ کر لیا اس کے بعد میں ڈبلکیٹ کرنا اور ڈیزائن کرنا ساری چیز آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ فونٹ سائز ہے فونٹ سائز میں کلک کر کے اب اس کے سائز کو ریڈیوز انکریز جو بھی کرنا آپ یہاں سے کر سکتے ہیں یا پھر اس کو میں کلک کر کے آپ ڈائریکٹلی ٹائپ کر سکتے ہیں کتنا سائز چیئے آپ کو ہے نا یہاں پہ میں لے لوں گا 35 پھر دیکھتا ہوں یہ بھی زیادہ ہو جا رہا ہے یہاں پہ لیتا ہوں 25 یہ 25 ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ نیچے والے ٹیکس جاگر نیچے والے ٹیکس کو ایڈیٹ کرنا ہے تو آپ اس کو اس کو سیلٹ کیجئے یعنی آپ کو ٹیکس بیسک سی بات آپ کو سیلٹ کرنا ہوگا ڈبل کلک کیجئے گا تو آ جائے گا یا پھر آپ سیمپلی اس کو سیلٹ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ نظر آگا ایڈٹ سیمپلی آپ ایڈیٹ پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں نا اب جیسے یہاں پہ ہے سائیکیارٹر کلینک تو میں یہاں پہ کیا کر دوں گا ڈیور پرابلم سمائے سولوشنز ڈیٹک ہے آپ انٹر کرنے کا آپ سیمپلی کیا کر سکتے ہیں اگر یہ زیادہ بڑا لگ رہا ہے سیمپلی آپ یہاں کر کے فونٹ سائز کو ڈکریز کر دیجئے آپ جیسے میں کیا کرتا ہوں فونٹ سائز کو یہاں پہ میں آٹھ کر دیتا ہوں ہم میرے حساب سے یہ اکی ہے ڈیور پرابلم سمائے سولوشنز ڈیٹک ہے جو بھی آپ کا پرابلم ہو وہ ہمارا سولوشن ہوگا اس کا میں سولوشن دوں گا اس کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے سیمپلی آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ڈاؤنلوڈ کا بٹن سیمپلی آپ اس کو ان میں کلک کر کے آپ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں چلے ایک اور میں آپ کو لوگو بنا کر کے بتا جاتا ہوں جیسے یہ آدھاو کے لئے پوچھے گا آپ سیمپلی آلاؤ کیجئے سیو ایمیج پریپیرنگ یور ڈیزائن اس کے بعد میں یہ جو ہے سیو ہو جائے گا آگر اس کو میں ابھی آپ کو دکھاؤں ہوں میں بھی لٹر میں میں نے کلک کیا تو یہ کہاں بھی ملے گا سیمپلی آپ فائل میں جائیے جیسے آپ فائل میں آئیں گے تو یہاں پر فونٹ سوٹیج میں جائیے یہاں پر آگر آپ کو دو ڈاٹ پر کلک کر کے سوٹ بائی میں آپ کو کیا کرنا ہے بائی ٹائم کر کے اس کا دو سوٹیج میں جائیے یہاں پر آپ کو دونوں کے دونوں نظر آ جائیں گے یعنی پہلے وہ سیو ہوتا ہے سیو ہونے کے بعد میں وہ بتاتا ہے شیئر کرنے کے لئے اگر اس کو میں کلک کر کے آپ دیکھیں آپ اس کو کہیں بھی بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں فوتوز میں اس کو دیکھ لیتا ہوں دیکھیں وہ مجھے مل گیا مجھے مل نظر آ گیا ابھی میں آپ کو کیا کرتا ہوں میں ایک اور بڑی ایسا ڈیزائن میں آپ کو بتاتا ہوں simply میں نے home button میں نے کلک کیا یہاں پر آگر کے میں ایک اور لوگو جو ہے ڈیزائن کر لیتا ہوں یہاں سے میں simply logo سرچ کروں گا جیسے لوگو سرچ کیجئے آپ لوگو پر کلک کیجئے اور یہاں پر آنے کے بعد میں کوئی بھی ایک لوگو یہاں پر select کر لیجئے یا پھر آپ ایک کام کر سکتے ہیں simply آپ یہاں پر لوگو آپ نے سرچ کیا لوگو سرچ کرنے کا simply آپ blank سرچ کر لیجئے blank سرچ کرنے کے بعد میں آپ کو کرنا کیا ہے جیسے آپ blanks select کر لیجئے تو یہاں پر آپ کو آ جاگا search template تو اب یہاں پر آپ template search کر سکتے ہیں تو مان لیجئے مجھے take سے relative technology logos اگر اس طرق سے آئیں گے تو یہاں پر مجھے technology سے related logos مجھے نظر آنے لگیں گے تو آپ یہاں سے select کر سکتے ہیں کہ کون سا آپ کو چاہیے تو میں اس میں دیکھ رہا تھا مجھے کون سا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں جس پہ pro لکھا ہوا اس کا مطلب وہ pro ہے یعنی وہ آپ کے لئے نہیں ہے وہ اس کو آپ کو pay کرنا پڑے گا اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے مجھے یہ نظر آ رہا ہے long arrow take کو simply میں اس کو میں click کیا یہ جو ہے template یہاں پہ آ جائے گا اب اس کو میں apply according کر سکتا ہوں اب جیسے اس کے color کو change کرنا simply اس کو select کر لیجئے select کر کے آپ یہاں سے اس کے colors کو جو ہے change کر سکتے جیسے اس کے color کو میں white کر دیتا ہوں مجھے white color زیادہ اچھا لگے گا اس کے بعد میں اس کے جو background میں ہے simply background کو select کر آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کون سا چاہیے میں یہاں پہ black لیتا ہوں جو بھی مجھے color چیز میں اسے دیکھ لوں گا کون سا مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے میں green یہ لگتا ہوں مجھے اس طریقے سے یہ لوگو مجھے اچھا لگ رہا ہے میں نے اس کو اپنے design کر لیا جس آگر آپ اپنے حساب اس کو design کر لیجئے اس کے آدم یہاں پہ آپ simply نام ڈال دیجئے اگر نام ڈال لائے تو میں یہ ڈال دیا اس کے آدم یہ کب سے ہے تو اس کو design کر سکتے ہیں ڈیزائن کرنے کے بعد میں آپ لکھا کچھ کر لیا تو یہاں پہ انڈو بٹن پہ کلک کر سکتے دیکھئے اس طریقے سکتے اور redo کر سکتے ہوگا اس کو میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا میں اس کلک کیا سی ایمیج کر گا اس کا نوی آٹومیٹس ہو جائے گا سی ہو گیا میں اس کو کلوز کروں گا یا میں بیک آنگا اب اگر جو بھی design آپ نے دیکھ رکھا ہے جیسے آپ پہ رہیں گے جیسے آپ لگو کر رکھا سارے آپ کو نظر آنے لیں گے ٹھیک چینل آرٹ کر سکتے چینل آرٹ کر سکتے جیسا آپ بنانا چاہیے سرچ کیجئے کیا آپ کو سرچ کرنا YouTube چینل آرٹ یہاں پہ نظر آگا YouTube چینل آرٹ سکتے کون سا چاہیئے تو وہی میں کروں گا بلینک میں سلٹ کروں گا بلینک سلٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ میرے سر پوچھے گا ٹیمپلیٹ کے لئے اگر پوچھتا ہے تو یہاں پہ پوچھا اس کھ ٹیمپلیٹ پہ کھلک کر کر میں یہاں پہ ٹیک ڈالوں گا ٹیک 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 سرچ ٹیک 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 یہاں پہ پیس کی ورہے تو سیلٹ ہو جائے سیلٹ ہونے کے بعد میں اس کو کر سکتے ہیں اس کو میں سیلٹ کر لیا میں سیلٹ کیا ہی ٹیک نیچے موز دا داتا ہوں ٹیک ٹیک دبول کلک کیا میں یہاں پہ میں آپ کر دیا ہے کر اگر آگے سکتا ہوں یا میں کیا کروں گا آگے پیچھے عغ Beltwork الount اور یہاں کرنے کے بعد آپ کو نظر آگا یہاں پر عنوست نظر آگاگا یہاں پہ جو ویب سیٹ نظر آ رہا ہے ویب سیٹ کو میں ہٹا دوں گا یا پھر آپ چاہے تو رکھ سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے میں ویسے ہٹا داتا ہوں اس کو اور جو سوشل میڈیا ہے سوشل میڈیا کے آگے جو یہاں پہ نام دے رکھا ہے اس نے میں اس کو چیز کر دوں گا تو جو ایڈ در ایڈ ہے ایڈ در ایڈ کی جگہ پہ ایڈ در ایڈ رہے گا اس کو بھی آپ رہنے دے سکتے ہیں یا پھر میں یہاں پہ ایک اور چیز ٹائپ کر دوں گا یا پھر اس کو میں رہنے دیتا ہوں یہ بھی ایک طریقے سے ٹھیک ہے یہ میں نے اس کو رہنے دیا اس کا دن آپ کو سمپلی کرنا ہے کہ سمپلی ڈاؤن لوڈ پر بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر لینا یا آٹومیٹک سیو ہو جائے گا سیو ہونے کے بعد میں آپ اس کو بیک کر دیجئے اب یہ سیو ہو رہا ہے تو آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ سیو ہو گیا اب اس کو چاہتے ہو شیئر کر سکتے ہیں میں شیئر نہیں کروں گا اس کا دور میں سمپلی یہاں پہ کلک کیا یہ جو ہے میرا بن گیا کیا چینل آٹ بنا بن گیا امید آپ کو کلیلی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کس طریقے سے آپ کینوہ کا یوز کر کے کینوہ کا استعمال کر کے آپ اپنے لیے ایک بڑی آسا لوگو بنا سکتے ہیں اور بڑی آسا چینل آٹ بھی بنا سکتے ہیں تو جس سر کے ساتھ اس کو جتنا کریٹیوٹی آپ اپنا دکھائے گا اس کے ساتھ ساتھ اپنا لوگو اور چینل آٹ بنا سکتے ہیں امید ہے کوئی بھی ڈاؤٹ نہیں رہے گا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے پھر بھی کمنٹ سکشن میں آئے یا کمنٹ کیجئے مجھے بتائیے کیا پریشانی میں اس کو جل سے جل ریزولف کروں گا اور اگر ابھی تک کہ آپ نے یوٹیوب کیریٹر کا جو پلی لیسٹ ہے اگر اس کو ایکسس نہیں کر رکھا تو ڈسکرپسن میں جائیے چیک کیجئے اور اس کو ایکسس کر لیجئے تاکہ میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک چیز جو ہے یوٹیوب کے وانے میں بتاتا رہوں ملتے ہیں نیکس وڈیو میں جب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے مجھے سوشل میڈیا پر فالو کیجئے آپ اپنے فیملی کا بھی خیال رکھئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم اور اللہ حافظ